اسلام علیکم سٹونٹس اس ویڈیو میں ہم دو جو مین چیز دیکھیں کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس ایکویجن گیون ہو کارٹیجن کوارڈینیٹس میں یعنی کہ ایکس وائے کے فارم میں ایکویجن گیون ہے اور اس کو پولر کے اندر آپ نے کنورٹ کرنا ہے کسی ایکویجن کو آپ نے پولر فارم میں کنورٹ کرنا تو کیسے کریں گے تو یہ ایگزیمپل ہے ہمارے پاس کے ایکس کے ٹھے پلس وائے سکیئر ایکویجن گیون ہو تو اب اس کو پولر میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک فارمولا ہے ہمارے پاس ایکس ایکویل ٹو آر سائن ٹیٹا سیمپلی ویڈی سیمپل ایکس کی جگہ پر ایکس کی آپ ویلیو پود کردیں ایکس کی ویلیو کیا ہے پولر کی فارم میں آر کی جگہ پر کوز سیٹا آریے گا x کی جگہ پہ r cos theta اور y کی جگہ پہ r sin theta ہم نے put کر دیا اور whole square ہے دیکھیں constant rambiacities simplify کرو کہ تو r square cos theta plus r square sin square theta is equal to 2 r square common لے لیں we will get cos theta plus sin square theta is equal to 2 اب یہاں پہ trigonometric identity use ہوگی کہ sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ہوتا ہے تو ہم لکھ دیں گے کہ r square into 1 is equal to 2 and r square is equal to 2 اور اب اس میں ہمارا جو main target ہوتا ہے value putting کے بعد ہم نے basically r کی value find کرنے ہوتا ہے جہاں پہ square تھا تو square ختم کرنے کے لیے we will take square root on both side 2 کا square root we will get r is equal to square root 2 2 یہ ہمارے پاس سے polar equation develop ہوگی کہ جو آپ کے پاس rectangular coordinates میں given تھی جو rectangular equation تھی اس کو آپ نے convert کر دیا polar equation کے اندر اب end پہ اس کو sketch کریں گے اس polar equation کا graph بنائیں گے جو کہ ہمیں represent ویسے بھی کر رہا ہے کہ r ڈکلو square root 2 لیکن کہ square root 2 کے اوپر اس radius کی یہ ہمارے پاس سرکل فارم ہوگا سرکل فارم ہوگا تو method کیا ہے ہم step by step چلتے ہیں table پہلے آپ کو draw کرنا ہمیشہ جب بھی graph بنانا ہے r theta یا theta r کا آپ table draw کر سکتے ہیں normal practice یہ کہ اوپر کیا theta اور نیچے کیا جی ہمارے پاس r ہوگا ٹھیک ہے تو اب اس میں اگر آپ دیکھو تو ہمیشہ آپ نے theta کو at least zero سے لے کے two pi تاک rotate آپ نے لازمی کروانا ہے تو اب theta تو ہے 2 pi تاک ہے آپ increment لے سکتے ہیں 0 pi by 4 pi by 4 2 pi by 4 3 pi by 4 similarly 4 pi by 4 and so on 4 کے پاس you can take 5 pi by 4 6 pi by 4 7 pi by 4 and 8 pi by 4 اور r کی value کیونکہ r کونس theta آپ جو مردی لے 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 لیکن r کی value کیا رہے کہ same بغیر ہے scale root 2 تو r کی value تو آپ کے پاس change نہیں ہونے والی کہ یہ always کیا رہے گی scale root 2 scale root 2 and scale root 2 1.414 then let's say 1 cm اور 2 cm between یہاں پہ آپ کو پہلا point یہاں پہ مل جائے گا جو کہ represent کرے گا 0, scale root 2 0 اور theta کی فارم میں ہوتا ہے اس کے پاس pi by 4 4 یعنی کہ آپ کو 45 ڈرہ کرنا پڑے گا ڈی کی مدد سے جب آپ یہاں پہ ڈی رکھ کے ڈرہ کریں گے 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 پہلے 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 پ کو ڈائیگرام میں سکیچ کرنا ہے کیونکہ وہ سارے کے ساری ڈی جو ہے اس کے اوپر جو ویلیز لکھی ہوتی ہیں وہ ڈگریز میں لکھی ہوتی ہیں تو پائی ہم اگر لوگیٹ کریں گے یعنی کہ یہ والا پوائنٹ ہم لوگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پوائنٹ کیا ہوگا فور پائی پہ فور یعنی کہ پائی کی اوپر سکیرو ٹو ہے تو پائی کے انگل کیا جی سیمیلرلی زیرو کے اوپوزٹ سائٹ پہ ہے یعنی کہ وان ایٹی کے انگل ہوگا وہ تو یہ آپ نے یہاں سے سٹیٹ لائن ڈرا کر دی تو یہ جو لائن ہے یہ ریپریزینڈ کرے گی ہمارے پاس وان ایٹی کے انگل کو اس کے اوپر بھی آپ نے کیا کرنا ہے دی وان اینڈ ڈہی ریزہ ٹو اور اس کے درمیان میں کہیں پہ وان پوائنٹ فور آجے گا سیمیلرلی آگے بھی آپ اینگلز ڈرا کرتے جائیں گے سیم سارے آرڈر پیر آپ نے اس کریں گے تو میں اس طرح سے ایک لائن آئے گی آپ کے پاس ہمارے پاس یہاں پر اس کے اوپر ہی ریڈ لائن دوبارہ آپ کے پاس سارے اینگلز اور ان کے اوپر وان پوائنٹ فور وان فور کی اوپر اپنے پوائنٹس کو لکیٹ کرتے جائے آرڈر پڑھر وان فور اس نے یہاں پہ بھی ایک لائن ہوگی تو یہ بھی 1.414 and similarly 1.414 تو یہ سارے پوائنٹس آپ نے لکیٹ کار دیے ان ریس کے اوپر ان کو جب آپ کمبائن کریں گے یہ سمہاو آپ کے پاس ایک سمہاو نہیں اگزیکٹلی سرکل بنے گا میری تھوڑی ویلیوز میں تھوڑی سی مشٹیک ہو سکتی ہے کہ لائکہ وہ سکیچنگ میں میں پروپر سکیچ نہیں کر پارا لیکن یہ الٹی میڈلی آپ کے پاس ایک سرکولر شیپ بنے گی جو کہ یہاں سے پاس ان سارے پوائنٹس سے پاس کرے گی تو یہ سرکولر شیپ جو ہے آر اکڑو سکیرو ٹو کے اوپر جو ریڈیس کا جو سرکل ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ دی ڈراؤ دے گا لائکہ یعنی کہ یہ سارے وہ پوائنٹس سے یہ پہلا پوائنٹ یہ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس یہ تھرڈ ہے اس طرح یہ سارے پوائنٹس ہم نے لوکیٹ کر دی اور یہ آپ کے پاس ایک سرکل ہم نے بنا دیا that's it thank you